موسیقی وہ چودہ سال کی تھی اس کے ساتھ گینگ ریپ ہوا جو ظالم ہیں ان کے اوپر سے پردہ ہٹے سنسر میں پہلے فلم کو ریجیکٹ کیا پچھے مگال دوسرا کشمیر بن چکا ہے موسیقی ایک سبجیکٹ تھا بنگلہ دیش میں ستار گنج ایک جنگہ ہے وہاں ایک اکتوبر دو ہزار ایک کو ایک گھٹنا گھٹی تھی انیل چند ایک پریوار تھا ہندو اس پر کچھ جہادیوں نے حملہ کیا اور حملہ کر کے ان کو پورے پریوار کو مار دیا اور ان کی ایک چھوٹی بچی تھی پورما کے نام سے وہ چودہ سال کی تھی اس کے ساتھ گینگ ریپ ہوا ماں کے سامنے ماں ان درندوں سے اس بچی کو بچانے کی کوشش کرتی رہی اور سب درندے اس پر ٹوٹ پڑے پھر ماں کے ایک الفاظ اپنی بچی کی زندگی کو بچانے کے لیے کہ عبدالعی اس میں مین تھا جو اپرادی تھا اس میں تو اس کا نام لے کے اس نے کہا عبدالعی ایک ایک کر کے کرو ورنہ مر جائے گی میری بچی تو یہ ایک بہت ایسا درد کا ایک الفاظ تھا تو گھٹنا دبا دی گئی پھر چھوٹے چھوٹے اقباروں نے ان کو کور کیا کور کرنے بعد پھر وہ ایک بڑی سٹوری بنی تو ہماری فلم وہی سے شروع ہوتی ہے یہ چیز ہمارے دل کو ایک گہرہ زخم دے کر ابری جو بنگال کا پشم بنگال کا درد ہے جو اس ماں کا درد ہے اور دنیا اس بات کو دیکھے کہ اصلیت میں کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہمارے دیش کو اس طرح کے گھسپیٹیوں سے خطرہ ہے جو ظالم ہیں ان کے اوپر سے پردہ ہٹے تو یہ ساری چیزوں کو ایک ذہن میں رکھتے ہوئے اس فلم کو ہم نے بنایا ہے اور تیس آگست کو فلم دی ڈیری آف ویس بنگال ہم ریلیز کر رہے ہیں اتنا کوئنسیڈنٹ ہوا ہے کہ ہم نے یہ پچھر چھے مہنے پہلے بنا چکے ہیں اور وہیں سین چل رہے ہیں اگر آپ ہماری پچھر چلائیں گے اور ایکچوالی کوئی بھی ٹی وی کا چینل چل رہے ہیں نیوز چینل آپ کو یہ بھی نہیں پتا چلے گا کہ اس پر سے نیوز کونسا ہے اور ہماری پچھر کونسی ہے جب ہماری فلم ریلیز ہو رہی ہے اس سے پہلے یہ ساری چیزیں ایکسپوز ہو جائیں گی یہ ہم نے نہیں سوچا تھا کہ ایسا بھی فورا ایکسپوز ہو جائے گا لیکن جو وہاں ہو رہا ہے یہ تو بہت پہلے سے ہو رہا ہے لیکن ہم نے دوہزار تئیس میں فلم کی شیوٹنگ شروع کی تھی اکتوبر میں دسمبر تک فلم ہم لوگوں نے کمپلیٹ کر دی تھی اس کے بعد پوست پروڈکشن کا کام ہوا ہم سنسر چلے گئے تھے دسمبر اینڈ میں سنسر میں پہلے فلم کو ریجیکٹ کیا ریجیکٹ کرنے کے بعد پیون ہی نے ہم سے پروو مانگے پھر ہم نے پروو دیے پھر ایک ہائی کمیٹی بیٹھی اس کی وہ ساری چیزیں ہوتے ہوتے دو مہینے سنسر بورٹ کے چکر کاٹتے ہوئے لگ گئے پھر سنسر جب ہمارا ساری چیزیں پاس ہو گئیں تو نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا الیکشن کا تو انہیں نے ہمیں سارٹیفیکٹ روک دیا کہ صاحب یہ سارٹیفیکٹ اب آپ کو نوٹیفیکیشن کے بعد ملے گا تو پھر ہم لیٹھے گئے ورنہ ہماری فیلم جو تھی وہ فیبوری میں ریلیز ہونے جا رہی تھی تو یہ سنسر بورٹ کی مہربانی ہے کہ انہیں نے ہم کو اتنے دن دوڑایا اور جتنے بھی فیکٹس ہم نے دکھا ہیں وہ بنگال میں جس طرح سے ہو رہا ہے بنگلہ دیش میں اب آج کل کا جو ماحول ہے بنگلہ دیش میں دیکھئے وہاں پر ہندووں کے ساتھ میں مارپیٹ ہو رہی ہے ان کی ہتیاں ہو رہی ہیں مندی توڑے جا رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں تو ہم نے اپنی فیلم میں پہلے ہی شوٹ کر رکھی ہیں اور ہم کیونکہ ہماری اسٹوری یہی ہے کہ بنگال سے پشم بنگال سے ہندو کیوں بھاگ رہا ہے کیوں وہاں کشمیر بنتا جا رہا ہے ہم یہ کہیں کہ کشمیر بن گیا ہے یہ الفاظ زیادہ صحیح ہوگا کہ پشم بنگال دوسرا کشمیر بن چکا ہے اس طرح کے الفاظ کہے جاتے ہیں بات کو کمزور کرنے کے لیے کہ پروپوگنڈا ہے پولٹیکل ہے اور یہ اصلیت کیا ہے جو ہم دکھا رہے ہیں کیا یہ اصلیت نہیں ہے کیا اس وقت موجودہ جو سرکار ہے ٹی ایم سی کی جس کی مکھیا ممتہ بینر جی ہیں کیا وہ وہاں پر رہنگیا اور جو گھسپیٹی آرہے ہیں ان کو لیگل نہیں کر رہی ہیں کیا پشم بنگال سے ہندو چھوڑ کر دوسرے بھارتوں میں بھارت کے دوسرے استانوں پر جا رہا ہے کیا یہ اصلیت نہیں ہے تو سوال اس بات کا ان فتووں سے ان ملاؤں کے فتووں سے ہم ڈرنے والے نہیں ہم نے اپنی فلم میں مدرسہ بھی دکھایا ہے مرشید آباد کا ایک حاصل جتنے بھی ہم نے دکھایا ہے وہ ساری چیزیں گھٹنا کے روپ میں گھٹ چکی ہیں مدرسے کے اندر بم بنانے کی ٹریننگ دی جاتی تھی اس کے بعد وہ وہاں پکڑے گئے اور وہاں بلاسٹ ہوا پکڑے گئے پتا چلا ایک بنگلہ دیشی ٹیچر تھا جو بم بنانے کی ٹریننگ دیتا تھا وہ ایک مدرسے میں ہو رہا تھا لیکن جب بات کہی جاتی ہے ٹاپک چلتا ہے تو وہ پھر پورے ہندوستان کے مدرسوں پر سوال یا نشان کھا کرتا ہے صاحب اگر میں نے مجھے فنڈنگ سے فلم بنانی ہوتی تو یہ وہ کلاکار ہمارے ساتھ میں بیٹھے ہیں جو کردار نبھانے میں ان بڑے کلاکاروں سے اچھے ہیں اگر ہمیں فنڈنگ ہوئی ہوتی تو ہم کیا ان چہروں کو نہ لے کے آئے ہوتی ہم نے کیوں کریکٹر کو ڈھونڈا کیونکہ ہم کفایت میں فلم بنائے تھے ایک بہت چھوٹے بجٹ پہ ہماری فلم بن رہی تھے پشم بنگال میں بہن تو نہیں کرنا چاہیے ان کو ہم بہن کر دینا کوئی علاج نہیں ہوتا ہم نے تو انوائٹ کیا ممتہ بن ایڈ جی کو کہ وہ بھی ہماری فلم کا فرز ڈے فرز شو دیکھیں چیت پکچر اپنی چھاپ ان کے ذہن پر بھی چھوڑے اور وہ دوک و درد کو سمجھ پائیں ہمیں لو پروفائل رہنہ پڑا شوٹ کرتے ہوئے چیز چل رہے تو کئی بار ایسا تھا کہ ڈیاللوگ کچھ اور ہے اور بول ہم کچھ اور ہے لیکن وہ لپسنگ مائچ کرنی چاہیے دبنگ کے لئے تاکہ لوگ کو نہ پتا چلے ہم کیا ڈیاللوگ بھول رہے تاکہ کسی کی سنتیمنٹس کو ہرٹ نہ کرے ہم I think 99 to 100 almost 100% ہم نے وہ اچیف کر لیا ایدھر ایسے شوٹ کرتے جیسے بھی ہمیں کرنا تھا لپسنگ کر کے کیا they were like junglوں میں ہم نے سندرون میں شوٹ کیا جہاں پہ you know vanities اندر تک نہیں جا سکتی تھی تو you know things used to be difficult for shoot وہیں پہ ہم لوگ بیٹھتے تھے فریش ہونے کے لئے بھی ہم لوگ جنگلوں میں جاتے تھے